بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو جو ہے ہمارے لیے بہت خاص قسم کی ویڈیو ہے اور خاص طور پر جو آئی ٹی ٹیچرز ہیں ان کی لیے یہ جو ویڈیو ہے کافی امپورٹنٹ ہے اس لیے آسے کہ جب ہم میکروسوفٹ ایکسل میں اپنے جو سیس کا ڈیٹا ہے وہ کپی پیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہم سٹوڈنٹس کی جو رپورٹس جو ہیں وہ بنا سکیں کلاسز کی تو اس کے لیے ہم ایکسل کا جو شیٹ ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ایک ایشیو جو ہے وہ ہمیں آتا ہے کہ جس طرح سے اگر ہم نے کوئی ڈیٹا جو ہے وہ سیس کی ویب سائٹ سے کافی پیسٹ اپنے ایکسل کی شیٹ میں کر لیا ہے تو کچھ دنوں بعد ہمیں کچھ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایڈمیشن کے طور پر لینا پڑتا ہے اور کچھ کو سکول سے جو ہے ہمیں نکالنا پڑتا ہے ٹرانسفر کے سلسلے میں تو وہ جو ہم پہلے ڈیٹا شیٹ پہ کاپی کار چکے ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ چینج نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنا سیس سے ڈیٹا کاپی پیسٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ جو پرسیجر ہے یہ کافی ٹائم کنزیومنگ بن جاتا ہے اور خاص طور پر جب ہمیں سٹوڈنٹس کی ٹوٹل تدار جو ہے وہ کیلکلیٹ کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے میں کافی شوٹ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ٹرک جو ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں جس کی مدد سے آپ جو بھی اپنی سیس ایپ کے اندر جو بھی اپ ڈیٹس کریں گے جو بھی تبدیلی آپ کریں گے تو وہ وہی تبدیلی جو ہے وہ میکروس آفٹ ایکسل کی جو شیٹ ہوگی اس کے اندر بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی صرف آپ نے ریفرش آل پر کلک کرنا ہے تو آپ کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ وہاں پر نیا جو آپ کا اپ ڈیٹس ہوگا وہی جو ریکارڈ ہے وہی جو ہے وہ آپ کی شیٹ میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اس کے لیے جو ہے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے پہلے جس طرح سے میں ذاتی طور پر میکروس آفٹ آفٹس جو ہے 2019 استعمال کرتا ہوں تو میکروس آفٹ 2019 جو ہے اس میں جو ہے وہ ڈریک آپ لاؤگ ان یا ڈریک آپ کسی ویب پیج کو براوز نہیں کر پاتے اس کے اگر ہم ویب براوزر کی بات کریں تو ایکسل کے تو اس کے لیے مجبورا جو ہے وہ آفٹس 2007 کو انسٹال کرنا پڑا ہے اور اس سے ہم جو ہے وہ اپنے پیج پر لاؤگ ان بھی ہو جاتے ہیں اور لنک کو بھی براوز کر لیتے ہیں تو جب یہ کام سارا پورا ہو جائے گا تو جب آپ نیکسٹ سکول آتے ہیں تو آپ کو جو ہے آفٹس 2007 کو ہی اوپن کر کے اس میں آپ کو ایک دفعہ لاؤگ ان ہونا پڑے گا اور اس کے بعد آپ جو اپنی ایکسل کی شیٹ ہے وہ آپ آفٹس 2019 میں اس کو کھولیں اور اس کو ریفرش کریں گے تو کیونکہ آپ پہلے ہی وہاں پر لاؤگ ان ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیکس سیکسفولی جو ہے نا وہ سارا ایمپورٹ آپ کے آفٹس 2019 میں ہو جائے گا آفٹس 2019 ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے جو کچھ اڈوانس فیلٹر ہیں ٹیبل کو ٹیبل کی فارمیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے تو وہ صرف اور صرف آفٹس 2016 یا انیس میں ہی شامل ہیں اس لیے یہ بھی ہمیں جو آفٹس جو ہے وہ ساتھ خاص طور پر ایکسل جو 2019 ہے وہ رکھنا پڑے گا تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو ویڈیو ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا کام ہے یہ ہم کس طرح سے کار سکتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ ایک دفعہ اس کو اپنے سسٹم پر سیٹ کر لیں گے تو آپ کی جو زندگی ہے نا وہ سیس کے متعلق وہ بڑی آسان ہو جائے گی یہ اس بات کہ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم ایک چھوٹا سا ڈیمو دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پرسیجر پورا کرنے کے بعد ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ شیٹ کس طرح سے بنے گی تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہوا یہاں پر تو یہ آپ کو سٹوڈنٹس کی مختلف تداد جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اس طرح سے یہ ہماری کچھ کلاس کا ڈیٹا ہے سارے والا اس طرح سے یہ فرسٹ کلاس کا ڈیٹا ہے یہ جو سارا ڈیٹا ہے وہ میں نے یہاں پر امپورٹ کیا ہوا ہے جس طرح سے آپ کو یہ شیٹ میں نظر آ رہا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں ریفرش آلپ کے بٹن پر جب کلک کروں گا تو وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ سیس کی ویب سائٹ سے یہ دیکھیں جو کیوری ہے بیگرانڈ پر وہ رن ہو رہی ہے اور یہاں پر جو ٹیبلز ہیں وہ جو ہیں وہ ساتھ اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں تو ان کا میں نے نام بھی جو ہے وہ تبدیل کر کر رکھا ہوا ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ کونسا ٹیبل کس کلاس کا یہ کلاس کا چیز کا کلاس ون کا کلاس ٹوٹ کا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ مین ٹیبل ہے جس میں ہمارا پہلا بیو جو ہے میں نظر آتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ریفرش ہو گیا ہے اور میرے پاس ٹوٹل سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فائیو تھری فائیو ہیں اور یہ ٹوٹل تعداد جو ہے وہ ان کے آپ کو ہاری کلاس کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ انشاءاللہ ہم ساری چیزیں ہی دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں کیسے بن گئی ہیں اور یہ کیسے آئی ہیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ ٹوٹل جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ایچ کلاس کے وہ ہارے کراؤ میں دکھایا گیا ہے اور نیچے جو ہے ان کا وہ گرینڈ ٹوٹل کیا گیا ہے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے مجھے بہت پسند آئی ہے یہ یقین کریں اور یہ ہماری کلاس نمبر سیون ہے اور اس کلاس میں میں نے کچھ سٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر آؤٹ کرنا ہے کیونکہ وہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے سکول سے اب چلے گئے ہیں تو اس لئے مجھے ان سٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر آؤٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لئے جو ہے میں وہ سیس کی ایپ جو ہے وہ میں نے اپنے سسٹم میں ہی انسٹال کی ہوئی ہے تو وہ کیسے کی ہوئی ہے یہ بھی آج ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے تو یہ بڑے ہی سادہ قسم کے پرسیجرز ہیں تو میں نے یہ ناکس پلیئر یہاں پر انسٹال کیا ہوا ہے اس کو ڈبل کلک کر کے میں نے اوپن کر لیا ہے تو اس کے اندر ہی میں نے ہماری جو ایپ اسیس کی وہ میں نے انسٹال کی ہوئی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹوٹل سیونٹی سٹوڈنٹس ہیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلاس سیون کے سیونٹی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے پاس ٹوٹل میں ہے ٹھیک ہے تو ناکس پلیئر جو ہے ہمارا یہاں پر لوڈ ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے وہی پرسیجر جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے کہ مطلب آپ نے آپ کا جو سیز ہے اس کو اپنے ڈبل کلک کر کے اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں لاغن ہو جانا ہے لاغن ہو جانے کے بعد ہم یہاں پر وہ سٹوڈنٹس کے ٹیپ پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم سیونٹ کلاس پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ سیونٹ کلاس کا ہے جس میں سے میں نے دو سٹوڈنٹس کو یہاں سے نکالنا ہے تو سٹوڈنٹس کو ہم جو ہیں وہ ٹرانسفر آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک سٹوڈنٹ ہے جس کو میں نے یہاں سے ٹرانسفر آؤٹ کرنا ہے یہ والا علی رضا تو اس کے نام پر میں نے کلک کیا ہے اور یہاں پر کلک کیا ہے اور ٹرانسفر اور ٹرانسفر ٹو پرائیوٹ پبلک سکول میں کر کے اس کو میں نے لیو پہ کلک کر دیا ہے اور اوکے کیا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ٹوٹل سٹوڈنٹس اب اس شیٹ میں رہ گئے ہیں ہمارے سسک میں وہ ٹوٹل رہ گئے ہیں سکسٹی نائن ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہاں پر سیونٹی نظر آ رہے ہیں تو اب ہم یہاں پر ریفرش پہ کلک کریں گے اب جیسے ہم یہاں پر ریفرش کریں گے تو وہاں پر جو ٹوٹل جو ڈیٹا ہے وہاں کا امپورٹ ہوکے وہ ٹوٹل یہاں پر دوبارہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیونٹ کلاس میں ٹوٹل جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر سکسٹی نائن یہ دیکھیں پہلے یہاں پر ٹوٹل سٹوڈنٹس تھے وہ سیونٹی تھے اور آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس فائیو تھری فور ہیں جب کہ پہلے ہمارے پاس فائیو تھری فائیو سٹوڈنٹس تھے مطلب ہم نے صرف ریفرش کے بٹن پر کلک کیا ہے تو وہ سارا ڈیٹا جو ہے ہمارا یہاں پر دوبارہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو یہ ایک اور سٹوڈنٹ ہے اس کو بھی میں نے ٹرانسفر آؤٹ کرنا ہے پبلک سکول میں تو اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اب جو ٹوٹل تدار سٹوڈنٹس کی رہا گیا یہاں پر وہ رہا گیا جناب سکسٹی ایٹ ٹھیک ہے انہیں تو ٹوٹل ٹو سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر دوبارہ ریفرش کے بٹن پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تدار جو ہے وہ سیون کلاس کی وہ سکسٹی ایٹ رہ گئی ہے اور ٹوٹل تدار جو ہے ہمارے پاس وہ فائیو ڈیبل تھری ہے مطلب آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر کوئی کوپی پیسٹ نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا ہے سیمپل وہ ریفرش کے بٹن پر کلک کیا ہے تو وہ ہمارا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو اب آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل سٹوڈنٹ جو ہیں یہاں پر وہ سکسٹی ایٹ ہیں ای ٹھیک دس ایس ای ویری کول میتھڈ اس سے آپ کی جو شیٹس ہیں وہ بلکل ویسے کی ویسے رہیں گے آپ اس کا جو فارمیٹ ہے وہ پرنٹ پریو کا اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کیا تھا تو اس طرح سے یہ سارا کام جو ہے نا وہ آپ کا بہترین طریقے سے ہو جائے گا تو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ ہم سیز ایپ کو اپنے ٹیب میں کس طرح سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ٹیب کی جو سیٹنگز ہے اس پر ہم نے کلک کرنا ہے جس طرح سے ابھی آپ کو یہ سیٹنگ نظر آ رہی ہیں تو اور اس کے بعد ہم نے فون اینڈ موڈل پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے اپنے اس ٹیب کا ای 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 نمبر دے کر سیو سیٹنگ پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہماری سیز کی ایپ ہے اس کو جب ہم انسٹال کریں گے تو وہ ہماری جو سیز کی ایپ ہے اسی ٹیب کے ای 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 نمبر پر جو ہانا وہ چلنا شروع ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنے ٹیب کی جو ایپ ہے وہ ہم اس طرح سے اپنے سسٹم کے اندر جو ہے ہم اس کو ورانہ کر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پرسیجن میں نے کیسے کیا ہے تو سب سے پہلے میں نے میکرو سوفٹ آفیس دوہزار ساتھ کو میں نے اپن کیا اور اس کے بعد میں نے ڈیٹا پر کلک کیا اور اس کے بعد میں نے فرام ویب کے بٹن پر کلک کر دیا اور یہ مارے پاس ایک چھوٹا سا براؤزر جو ہے وہ اپن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہم کیا کریں گے ہمارا جو لنک ہے ہماری سیز ویب سائٹ کا وہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے سیز ایپ کو جو ہے نا وہ سارے میسیج ایکسیپٹ کر کے اس کے اندر جو ہے نا اس کو ہم لاؤگن کر لیں گے ٹھیک ہے لاؤگن کا وہی طریقہ کار یہ ہے جس طرح سے ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ وہاں سے سکپ کر دیا ہے تو جب ایک دفعہ آپ سکسیسفولی اس میں لاؤگن ہو جائیں گے یہ سارے میسیج ایکسیپٹ کر کے تو اس کے بعد پھر اس کا جو کام ہے وہ کوئی نہیں رہا جاتا بے شکر آپ اس کو جو ہے وہ بند کر دے کیوں گے تو یہ یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کہ کروم میں جا کر اس کو ہمارا جو سیز کا جو پورا لنک ہے وہ یہاں پر میں اپن کار لیتا ہوں جہاں پر ہماری کلاسز بغیرہ ہوتی ہیں تاکہ یہاں پر میں ڈریک لنک کو کاپی کار سکوں تو یہ مین لنک ہے ہمارا تو اس کو میں کاپی کار لیتا ہوں اور میکرسوفٹ ایکسل کو کھول لیتا ہوں میں 2019 کو اور اس کے بعد میں نے ڈیٹا پہ کلک کیا اور یہاں پر بھی میں نے فرام ویب پہ کلک کر دیا تو اس کا جو ڈائی لاغ باکس ہے 2019 کا وہ کچھ اس طرح سے کھولے گا تو یہاں پر میں نے وہ لنک پیسٹ کر کے یہاں پر میں نے اوکے کر دیا ہے تو اب وہ جو مین انڈیکس والا ہمارا جو لنک تھا وہ سارا یہاں پر ہمیں شو ہو رہا ہے اس ٹیبل میں ٹھیک ہے تو یہ جب آپ کو سامنے لوڈ ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ہمارا بالکل سیم ڈیٹا ہے جو ڈیٹا ہم اپنے سیس کی ایپ سے اٹھا رہے ہیں اور جو ہمارے ایکسل کے اندر جو ہے نا وہ امپورٹ ہو رہا ہے تو میں یہاں سے اس کو ذرا کلوز کر لوں چلیں جی اب آپ ذرا دیکھیں اس کو بھی تھوڑا سماری سائز کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بہترین طریقے سے نظر آ سکے لیں جی اب آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارا وہی ڈیٹا جو ہے وہ سیس کی ایپ کے لاغن پیج پہ ہے اور وہی ڈیٹا ہمارا جو ہے وہ ایکسل کی شیٹ میں جوہنا بھی لوڈ ہونے والا ہے تو اس کے لئے ہم ٹرانسپ لوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو جیسے ہم لوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے اس ویب سائٹ سے فیچ ہو کے وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پر آنا شروع ہو جائے گا یہ آپ دے سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹا سارا جو ہے جو ہماری ایکسسس کی ایپ پر تھا وہ سارا اب امپورٹ ہو کے ڈیٹا ہمارا ادھر آ گیا یہ بلکل لائیو ڈیٹا ہے جو ڈیٹا ادھر ہوگا وہی ڈیٹا ہی ادھر ہوگا جیسے آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں گے یہاں پر ریفرش کریں گے تو اس کو بھی یہ مطلب ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پر وہ ریفرش کرنے کے بعد یہ تبدیل ہوتا جائے گا تو اس کے بعد میں نے ایک ایکسٹر جو کولم ہے یہاں پر سم کا ڈالا ہوا ہے ایسے کر کے تو یہ دیکھیں نیچے یہاں پر سارا سم ہو گیا ہے اس کا تو اب ہم نے یہاں پر گرینڈ سم بھی کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس کو گرینڈ سم کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ ٹوٹل وغیرہ لکھ لیں جو آپ چاہتے ہیں تو یہ ہمارا انڈیکس پر جو تھا وہ تیار ہو چکا ہے اس طرح سے ہم جو کچھی کلاس کا ڈیٹا ہے اس کا لنک جو ہے وہ ہم کپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے مین کا کیا تھا تو اس کا ہم ادھر سے کر لیتے ہیں تو ہم اور اس کے بعد فراؤن ویب پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کا لنک دے کے اوکی اوکی بٹن پر کلک کر دیتے ہیں اب جیسے ہم اوکی کے بٹن پر کلک کریں گے تو ہم نے یہاں پر ٹیبل پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے ٹرانسفر ڈیٹا پر کلک کرنا ہے کیونکہ اگر ہم یہ لوڑ کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو اس میں کچھ ایسے ٹیبلز آ جائیں گے جو ہم نے نہیں چاہیے ہوتے جس کو ہم نے یہاں سے ریموو کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ سارے ٹیبلز ہمیں کولمز ہمیں نہیں چاہیے یہ سارے کولم ہمیں نہیں چاہیے تو میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی جو اس کا کنیکشن بنا تھا وہ بھی میں اس کنیکشن کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں دوبارہ ڈیٹا پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد فرام ویب پر کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پر بو لنک جو ہے دوبارہ پیسٹ کر کے میں اوکے کر دیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ٹیبل دوبارہ آ گیا ہے تو اس دفعہ میں ٹرانسفر ڈیٹا پر کلک کروں گا اب جیسے ہی ٹرانسفر ڈیٹا پر کلک کریں گے تو آپ کا ایک پاور کیوری کا جو ڈائلوگ باکس ہے یا ونڈو ہے وہ آپ کی اوپن ہو جائے گی تو اس میں آپ کو مدد ملے گی کہ آپ کو جو اپنے جو کولمز ہیں ان کو آپ پرمننٹلی یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں آپ ادھر سے بھی ریموو کر سکتے ہیں کولمز کو یا آپ یہاں پر رائٹ کلک کر کے جو ہے وہ بھی آپ کولمز کو ریموو کر سکتے ہیں جس طرح سے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں یہاں پر رائٹ کلک کر کے کولمز کو ریموو کر رہا ہوں اب جیسے ہی ہمارا کام پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے یہ ہمارے جو لیفٹ ٹاپ پر نظر سیو اینلوڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے تو اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہم اگزیسٹنگ شیٹ کو کلک کر لیں گے جہاں پر ہمارا کرسر کھڑا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم اوکے پر کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ امپورٹ ہو کر ادھر آ گیا ہے مطلب یہ ہمارا کچھ کلاس کا جو ڈیٹا تھا وہ ڈیٹا ہمارا بھی یہاں پر شو ہو رہا ہے تو میں کیا کروں گا کہ اس کو رینیم کر دیتا ہوں اور اس کو میں کلک دیتا ہوں اور ساتھ ہی یہ جو کننکشن تھا اس کننکشن کو بھی میں رینیم کر کے اس کو میں کلک دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہی جو ہم نے ڈیٹا ہے اپنا فرسٹ کلاس کا اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ کاپی کر لینا ہے پہلے اس کے لینک کو اور اس کے بعد وہی طریقہ کا ڈیٹا پہ کلک کرنا ہے فرام ویب پہ کلک کرنا ہے اور فرام ویب کا جو ڈائلاغ باکس ہے وہاں پر ہم نے اس کو پیسٹ کر کے ہم نے اوکے کر دینا ہے تو یہ جو پرسیجر ہے یہ ایسے ہی روپیٹ ہوتا رہے گا آپ کا جب تک آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ پورا جو ہے وہ ٹینتھ کلاس تک آپ یا جتنی آپ کے سکول کی کلاسز ہیں تب تک آپ وہاں پر نہیں آ جاتے تو آپ نے یہ اس طرح سے ہی ساری جو کلاسز ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے امپورٹ کر لینا ہے اور اپنے ضروری سیٹنگ جو ہے وہ آپ نے ساتھ اپلائی کر لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے سیو لوڈ یا سیو لوڈ ٹو کے بٹن پہ کلک کر کے سیو لوڈ پہ ڈریک کلک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا ڈریکٹ لی یہاں پر آ جائے گا آپ کو وہ شیٹ اگزیسٹنگ شیٹ وغیرہ کو سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ مارا ون کلاس ہے تو یہ بھی ماری ون کلاس ہے تو اس کے کنیکشن کو بھی میں نے یہاں سے تبدیل کر دیا ہے تو اس طرح سے ہی ہم نے جو ہے وہ کلاس ٹو کا ڈیٹا جو ہے اس کے لنک کو جو ہے وہ پہلے کاپی کار لینا ہے اور وہی طریقہ کار ہے کہ ہم نے مطلب پہ ڈیٹا پہ جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے فراون ویب کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ہم نے اپنا لنک پیسٹ کرنا ہے اور ہم نے اوکے کر دینا ہے تو یہ جو پرسیزر ہے یہ آپ کا جتنی آپ کی کلاس ہیں تاپ تک یہ چلتا رہے گا تو یہ میں نے یہاں پر ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی سی فاسٹ کر دی ہے کیونکہ یہ وہی طریقہ کاری ہے جو ہمارا پہلے استعمال ہو رہا تھا اور جب آپ نیکس ڈے آتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ اپنے جو اسیس کا جو پیج ہے اس کو آپ کو دوبارہ لاغن کرنے کے بعد آپ اپنے جب شیٹ پہ آئیں گے تو اس کو آپ ریفرش کریں گے تو آپ کو جو سارا ڈیٹا ہے وہ کچھ اس طرح سے مل جائے گا تو اب آپ اپنے اسیس ایپ پہ جیسے ہی کچھ چیز اپ ڈیٹ کریں گے تو وہ یہاں پر بھی ریفرش آل بٹن پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ ساری ریفرش خود بخود ہی ہو جائے گی اس کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی کیوری ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ